اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار فیر آپ کے ساتھ تو ہم آگے شروع کرتے ہیں پریزاد پارٹ ایٹ رومی کہتا ہے کہ تمہارا مقصد محبت کی تلاش میں بھٹکنا نہیں تمہیں تو بس ان تمام رکاوٹوں کو خوجنا ہے جو تم نے خود اپنے اندر اس محبت کے خلاف کھڑی کر رکھی ہے میں بھی شاید اپنے اندر کی رکاوٹیں خوج لیتا اگر مجھے مزید کچھ دیر اس بے ہوشی کے سمندر میں غرق رہنے کا موقع مل پاتا مگر کوئی مجھے زوزو سے جنجوڑ رہا تھا پریزاد ہوش میں آؤ ہم یہاں سے کوچ کر رہے ہیں میری چند ہیائی آنکھوں نے فیروس خان کا دھندلہ سا خلیہ دیکھا جو مجھ پر جھکا مجھے ہوش ملانے کی کوشش کر رہا تھا چند لمحوں کی غنود کی کے بعد میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا میں آنکسی میں اپنے کمرے کے بستر پر تھا فیروس نے میرا چہرہ تھپ تھپایا جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم سب کچھ دن کے لیے کسی دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے ہم لوگ باہر گاڑیوں کے قریب تمہارا انتظار کر رہے ہیں میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا دوپہر کی تیز دھوب ڈھل رہی تھی مطلب میں پورا دین بے سد پڑا رہا تھا میرے سر میں ابھی تک درد سے ٹھے سے اٹھ رہی تھی ہاتھ لگا کر دیکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی کھڑے ہوتے ہی مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میں نے جلدی سے پلنگ کی پٹی کو پکڑ لیا کچھ دیر تک سرخ اور سیاہ دائریں آنکھوں کے سامنے رکھ کرتے رہے اور پھر میں نے اپنے ڈولتے قدم سنبھال سنبھال کر رکھتا باہر نکل آیا پورچ میں تقریبا سبھی گاڑیاں روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی سارا گھر سائے سائے کر رہا تھا یہ امارتیں مکینوں کے بنا کتنی ویران ہو جاتی ہے شاید انسان دنیا کا سب سے بڑا ساہر جادوگر ہے لوگوں کو تو اپنا آدھی بنا ہی لیتا ہے گھر دیوارے اور مکان بھی اس کے سہر سے نہیں بچ پاتی میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی فیروز نے گاڑی آگے بڑھا دی اور باقی ساری گاڑیاں بھی ہمارے پیچھے چل پڑی مالک کہاں ہے فیروز میرا سوال سن کر کچھ دیر خاموش رہا وہ وہی گھر پر رہیں گے تین دن مالک کے سوئیم کے بعد مالکن کے سوئیم کے بعد ہم بھی واپس چلے جائیں گے میرے اندر کوئی دل نمہ چیز بہت زور سے ٹوٹی بڑے زور کا چھناکہ سا ہوا ایک ہلکی سی آز جو میرے سینے میں کسی پھانس کی طرح اٹکی ہوئی تھی فیروز نے ایک جھٹکے ہی میں اسے کھیچ کر باہر نکال دیا کچھ تیر جن کے دو موہے سرے آگے کی جانب سے باہر کو مڑے ہوتے ہیں ان کا جسم میں پیوست ہونا اتنا تقلیف دا نہیں ہوتا جتنی عذیت ان کو جسم سے باہر کھیچ نکالنے میں ہوتی ہے جانے میں کیوں یہ امید لگائے بیٹھا تھا بیٹھا تھا کہ بحروز کریم نے لیلہ کو ماف کر دیا مگر افسوس ہماری آس اور امیدیں اکثر دھگا دے جاتی ہے فیروز نے مجھے بتایا کہ رات کو قریبی پولیس ٹیشن میں بحروز کی ڈرائیورز نے ریپورٹ درج کروائی کہ جیسے ہی اس کی مالکین لفٹ سے باہر نکلی ایک نوجوان نے اس پر حملہ کر دیا اور نوجوان کی پسٹول سے نکلی گولی مالکین کے سینے میں پیوست ہو گئی ڈرائیور کی جوابی گولی سے سینے میں پیوست گولی جس پسٹول سے نکلی تھی وہ پنہ وہ بینہ لائسنس تھا اور نوجوان کے ہاتھ میں دبا پایا گیا تھا ڈرائیور کا پسٹل لائسنس والا تھا جو اس نے ریپورٹ کے ساتھ ہی تھانے میں جمع کروا دیا اور اس وقت ڈرائیور پولیس کی حراست میں تھا بحروز نے ہم سب کو احتیاطا محل سے منتقل کروا دیا تھا تاکہ ہم میں سے کوئی پولیس کی نظروں میں نہ آ سکے پولیس اس بات کی تفتیش میں لگی تھی کہ آخر مرنے والے اس نوجوان کا مقصد کیا تھا بحروز نے پولیس کے سامنے شک ظاہر کیا تھا کہ مرنے والے ولید کا تعلق اس کی مخالف کاروباری تب کیسے ہو سکتا ہے بہرحال جو کچھ بھی تھا یہ تفتیش اب لمبی چلنے والی تھی مگر میں ان سب باتوں سے لا تعلق اپنے آپ میں گم بیٹھا صرف لیلہ کے بارے میں سوچتا رہا لیلہ زبا نے ایسا کیوں کیا یہ محبت تو انسان کو جان لے وہا حد تک نیڈر بنا دیتی ہے آخر کس چیز کی کمی تھی لیلہ کو حسن سورت شکل دولت مرتبہ اور عزت کیا محبت ان سب نعمتوں سے الگ ہے کچھ سوا مانگتی ہے شاید محبت کی ضروریات اور محبت کی دنیا ہماری ان سب آرزی خواہشات اور دکھاوے کی دنیاوں سے بہت بلند بہت جدا ہوتی ہے ہم ایک ہفتے تک کسی اور کوٹھی میں منتقل بلکہ مقید رہے پابندی اور اقتاہت گزرتے وقت کو بہت طویل بنا دیتی ہے مگر جیسے تیسے وہ ایک طویل ترین ہفتہ بھی گزر ہی گیا آٹھوے دن ہم سب ہم پھر سے بحروز کے محل میں تھے مگر بحروز اب وہ بحروز نہیں تھا جسے میں نے آٹھ دن پہلے دیکھا تھا اس کی آنکھوں کی ویرانی اور وحشت دیکھ کر میں اندر سے لرسا گیا وہ چپ چاپ سا اپنی خوابگاہ کی بالکنی ٹیریس میں بیٹھا دور خلا میں گھور رہا تھا آ گئے ہو تم لوگ اچھا کیا مگر اب کچھ دن تک ذرا احتیاط رہنا ہوگا معاملہ تازہ ہے فیروز سر ہلا کر باقی ساتھیوں سمیٹ پلٹ گیا مگر میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور انتہائی اور تنہائی پاتے ہی ان سے براہ راست پوچھ لیا آپ نے انہیں ایک مار کیوں دیا آپ تو ان سے بہت محبت کرتے تھے پھر بہروز اب بھی کمسم تھا محبت کرتا تھا تب ہی تو مار ڈالا میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی مگر کیوں آپ انہیں طلاق دے کر فارغ بھی تو کر سکتے تھے جان بخشنی بھی تو ممکن تھی ان کی آپ کے ساتھ نہ سہی مگر کم از کم وہ زندہ تو رہتی بہروز نے میری طرف دیکھا میری نظر جھگ گئی اتنا ظرف نہیں تھا مجھ میں پریزاد کبھی کبھی محبت ہمیں بہت خودگرز بڑا کم ظرف بنا دیتی ہے یہ جو لوگ محبت میں قربانی احسار اور باٹ دینے کے فلسفے کی باتیں کرتے ہیں یہ سب بکواس ہے جھوٹ بولتے ہیں سب محبت شدید نفرت سے بھی زیادہ کمینہ اور خودگرز جذبہ ہے اور جن کی محبت میں لالچ خودگرزی اور سب کچھ پا لینے کی حوص نہیں ہوتی سمجھ لو ان کی محبت میں ہی نراکھوٹ ہے بہروز نے آج پہلی بار مجھ سے یوں کھل کر بات کی تھی یا پھر شاید آج اسے دل کی بات سنانے کے لیے کسی سامع کی ضرورت تھی ہم زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں اپنے لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اپنے میار کا سامع نہیں ملتا میری آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی تو پھر مجھے کیوں بخش دیا اپنے مالک میرا جنم بھی تو کچھ کم نہیں تھا مجھے بھی وہی مار ڈالتے بہروز اب بھی بے حص و حرکت بیٹھا رہا ہاں تمہیں بھی مار دیتا اسی وقت بس تمہاری آخری خواہش نے ہاتھ روک دیا میرا کیوں خود سے اتنی نفرت کرتے ہو مرد کی شخصیت صرف اس کے چہرے سے مکمل نہیں ہوتی یہ سب یہ سب لوئر موڈل کلاس طبقے کی محرومیہ ہے مرد دولت اختیار طاقت اور ردبے سے مکمل ہوتا ہے یہ چہرہ وجاہت وغیرہ فلمی ستاروں کی ضرورت ہے سپنوں کے شہزادے صرف ناولز میں پالج پائے جاتے ہیں اصل دنیا میں تمہارے چہرے سے کہیں زیادہ کرخط ہے پریزاد میں چپ چاپ کھڑا سنتا رہا یہ بات کبھی مجھے لبنہ کی مانے بھی کہی تھی اور پھر اچانک ہی بحروز کو کچھ یاد آ گیا ہاں مگر تمہیں خودکشی کا اتنا شوق کیوں ہے تم جانتے تھے کہ وہ عورت تمہاری جان کے در پہ ہے اور سارے الزام تمہارے سر ڈال کر اپنی آئی قضا تمہارے حصے منتقل کرنا چاہتی ہے پھر بھی تم نے اس کے لیے جھوڑ بولا کیوں اس لیے کہ میں آپ کے نوکروں اور دیگر عملے کے سامنے آپ کے گھر کی عزت کو رسوہ نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے لیلہ مالکن نے ہمیشہ یہی بتایا کہ وہ اپنی زہلی ارشتہ داروں سے ملنے جاتی ہے اپنی تنہائی سے گھبرا کر ورنہ میں کبھی آپ سے نہ چھپاتا بحروز نے اپنی گہری سانس لی میں جانتا ہوں اس لیے تمہیں بے وقوف بنانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا بہرحال تم نے اپنی زندگی کے بدلے میری عزت بچانے کا سوچا میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گا تمہاری ذمہ داریہ آج سے بدل دی گئی ہے جاتے ہوئے فیروز سے ملتے جانا اور ہاں اب تم انیکسی ہی میں رہو گے بحروز کے کمرے سے نکل کر میں انیکسی میں واپس آ گیا اگلے روز فیروز نے مجھے ایک آراستہ دفتر میں پہنچایا یہ آج سے تمہارا دفتر ہے مالک نے تمہیں مینجر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے باہر بیٹھا عملہ تمہیں سارا کام سمجھا دے گا یہ ہماری سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا دفتر ہے اور یہ سارا عملہ آج سے تمہارے ماتحت ہوگا میں حیرت سے فیروز کو دیکھتا رہا فیروز نے میرے چہرے پر لکھے سوال پڑھ لیے اور مسکرا کر بولا تم بہت جذباتی ہو مگر وفادار ہو اور مالک وفاداروں کی بہت قدر کرتے ہیں تمہیں اب کچھ عرصے تک اسی کمپنی کا کام دیکھنا ہوگا کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ تمہاری جذباتیت کسی موڑ پر ہمارے لیے کوئی نیا بکھیڑا نہ کھڑا کر دے لہٰذا فیلحال تمہیں کسی خطرے والے جنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتے ویسے بھی دبائی کی پولیس اب چوبیس گھنٹے ہم سب پر نظر رکھی ہے یہاں کا قانون سب کے لیے یقصہ اور بہت سخت ہے تمہیں بھی بہت ہوشیار رہنا ہوگا فیروز اپنی بات ختم کر کے چلا گیا میں بہت دیر تک وہیں کھڑا اس آلیشان دفتر اور میری بڑی سی میز کے پیچھے رکھی اس چمکتی سیاہ کرسی کو دیکھتا رہا کل کی ایک گریب بستی کا پریزات آج دبائی کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا مینجر تھا میں نے کرسی کے بیداخ سطح پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس پر بیٹھ کر تین چار مرتبہ سے گھما کر باروی منزل پر واقع اپنے دفتر کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے دبائی شہر کی گہمہ گہمی کا نظارہ کیا اس روز مجھ پر ایک اور صدیوں پر مجھ پر صدیوں پر اناراز بھی منکشفت ہوا کہ ان اونچی آسمان سے باتیں کرتی امارتوں کے کمروں میں بیٹھے لوگوں کو زمین پر چلتے عام انسان اتنے چھوٹے حقیر اور کیلے مکوڑوں جیسے کیوں دکھائی دیتے ہیں تیسرے دن رفیق اچانک ہی بنا بتائے کسی کام سے دبائی آ گیا اور عملے سے پوچھتے پاشتے فیکٹری کے دفتر تک آ پہنچا کجھے مینجر کی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو وہ کچھ کہنا ہی بھول گیا میں نے چپراسی سے چائے یا کافی لانے کیلئے کہا اور رفیق کے ہاتھ سے پکڑ کر سامنے سوفے پر بٹھا دیا اب کچھ کہو گے بھی یا یوں ہی گمسم بیٹھے رہو گے رفیق نے ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس ہلک سے نیچے انڈے لیا پریزاد پیارے سج بتاؤ تم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو تم مجھے اور باقی دنیا کو بتا نہیں سکتے میں نے گہری سانس بھری نہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا جس کے بارے میں مجھے تم سے یا کسی اور سے کچھ چھپانے کی ضرورت پیش آئے مگر میرے جواب سے رفیق کو تسلی نہیں ہوئی دیکھو پریزاد میں جانتا ہوں کہ بحروز مالک یہاں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جس کی ہمیں بھی خبر نہیں اگر خود کو کسی ایسی گرہ میں الجھا بیٹھے ہو تو ابھی بھی وقت ہے میں تمہیں چپ چاپ دبی سے پار کروا سکتا ہو ایک دو دوست ہے میرے لانچ میں کسی کو تمہارے فرار کی خبر بھی نہیں ہوگی میں نے مسکرا کر اپنے اس نادان دوست کی طرف دیکھا مجھے صرف خود اپنے آپ سے فرار چاہیے بولو خود مجھے اپنے آپ سے فرار کروا سکتے ہو ہے کوئی ایسی لانچ بحری جہاز یا اڑنکھٹولا جو مجھے خود میری ذات کے جزیرے سے فرار کروانے میں مدد کر سکے رفیق کیپل کے نم ہو گئی اور پھر وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھنا سکا میرے دن اور رات پھر سے اسی یقسانیت کا شکار ہونے لگے جس سے میں ہمیشہ ہی بیزار رہتا تھا البتہ پیانوں سے دوستی پکی ہو چکی تھی لیلہ کی موت کے بعد مارتہ نے محل میں آنا بند کر دیا تھا مگر اب میری انگلیاں اپنی مرضی کی دھونے بکھیرنا خوب جانتی تھی بحرود کریم بھی اب زیادہ تر گھر ہی میں پڑا رہتا تھا خاموش کھویا کھویا افسردسا اس شام میں ایک ضروری فائل پر اس کی دستخط لینے کے لیے اس کے پاس پہنچا تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں دکھائی دیا آپ کہیں جا رہے ہیں مالک ہاں کچھ دن کے لیے اس کی یادوں سے فرار کی ایک کوشش کر دیکھتا ہوں حالانکہ کہیں نہ کہیں اندر سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب بیکار جائے گا بحرود شام کی جہاں سے لندن فلائے کر گیا اور میں رات گئے تک یہ سوچتا رہا کہ ہم انسان سب کچھ بھلا دیتے ہیں رشتے راتے دوستیاں دشمنیاں مذہب اور حتیٰ کے اپنے خدا کو بھی تو پھر صرف ایک محبت کی یاد کو اپنے دل سے مٹا کیوں نہیں پاتے کاشی مقدر انسان کو اور کوئی اختیار نہ دیتا صرف یادیں بھولانے کا مختار کر دیتا میری طوقع کی مطابق بحرود زیادہ دن باہر نہیں بتا سکا اور ٹھیک دو ہفتے کے بعد واپس آ گیا مگر اس کی واپسی کی وجہ کچھ اور بھی تھی یہ مجھے بعد میں پتا چلا جب فیروز نے مجھے خبر دی کہ اس طرق نوجوان ولید کا باپ انتہائی اثر و رسوخ والا ہے اور وہ بہت جلد دبائی پہنچ کر لیلا سبا اور اپنے بیٹے کے قتل کے کیس کے نئے سیرے سے تفتیش شروع کروانا چاہتا ہے اور پھر ٹھیک تین دن بعد پولیس کی بہت سی گاڑیاں بحرود کریم کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے اور ایک بار پھر ہم سب سے بیانات لیے گئے بحرود کے چہرے پر حضب معمول کوئی تاثر نہیں تھا مگر فیروز مجھے کافی پریشان دکھائی دیا رات کو بحرود نے ہم سب کو محل کے بڑے ہال میں میٹنگ کے لیے بلایا اور پرسکون لہجے میں بتایا کہ دبائی پولیس نے کیس پھر سے کھول لیا ہے اور ڈرائیور جس کی زمانت ہو چکی تھی اسے بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے لہٰذا اس کے ذاتی عملے کو آج کے بعد کھلی اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو جہاں نکلنا چاہے نکل جائے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن بہت سخت ہو کیونکہ دبائی پولیس بہت عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ انہیں بحرود کے خلاف کوئی شکایت موصل ہو تو سارے گڑے مردے ایک ساتھ ہی اکھارنا شروع کر دے کیونکہ اب تک بحرود اتنا محتاط رہا تھا کہ سب جانتے ہوئے بھی کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا میٹنگ ختم ہوئی تو صرف میں فیروز میں اور فیروز وہاں کھڑے ہوئے تھے باقی تمام امبرز میمبرز نے حضب توقع جانے سے پہلے اپنا آخری فیصلہ بحرود کو سنا دیا کہ وہ ایسے مشکل وقت میں بحرود کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے کہیں نہیں جائیں گے چاہے انجام کچھ بھی ہو واقعی بحرود نے اپنے اردگرد بہت چن کر لوگ جمع کیے تھے فیروز نے ان کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور پریشانی سے بولا ہم سب یہی رہیں گے مگر آپ کو فوراں یہاں سے کسی اور ملک نکل جانا چاہیے ان حالات نے بھارت یا پاکستان ہی بہتر رہے گا میں آج رات ہی بڑی لانچ تیار کروا دیتا ہوں سمندر میں ہمارے افاداروں کی کمی نہیں کبھی کبھی روپوشی انسان کو مزید ظاہر کر دیتی ہے فیروز خان تم پریزاد کو لے کر کسی طرف نکل جاؤ اس کے ہاتھ ابھی صاف ہے میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی دوسروں کے ساتھ شامل کر کے دھر لیا جائے بہرود کریم کا لہجہ حتمی تھا فیروز مایوس سہ وہاں سے پلٹ گیا میں نے بھی واپسی کے لئے قدم بڑھائے تو میرے اقب میں بہرود کے آواز ہوں جی جب کچھ جب کچھ کا وقت آئے تو زدمت کرنا چلے جانا میں نے پلٹ کر جواب دیا آپ جانتے ہیں آپ ہمیں قانون میں مقرر سزا سے بھی بڑی سزا دے رہے ہیں بہرود نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور ایک چیک میری جانب بڑھایا اسے رکھ لو برے وقت میں کام آئے گا اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اپنے آپ کو اتنا حکیر مت جانو یہ دنیا مرے ہوئے کو مزید مارتی ہے مگر جو سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اسے للکار اسی کو سلام کرتی ہے دنیا کو للکار نہ سیکھ لو بریزاد محبت زندگی کی پہلی یا آخری ضرورت نہیں ہوتی اور تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس دل کے بہلانے کو یہ ایک عظرم تو موجود ہے کہ کسی کے محبت تمہارا مقدر ہی نہیں مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے جو محبت پا کر خود سے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں تمہیں دیکھ کر مجھے اکثر تم پر رشک آتا ہے تمہاری طرح میں بھی عمر بھر اس عذاب سے محروم رہتا تو کتنا اچھا ہوتا میں نے حیرس بحروز کی طرف دیکھا شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا لیلہ سبا کے قتل کی تفتیش کا دائرہ تیزی سے ہمارے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا میں نے فیروز سے بحروز کریم کو دبائی سے نکال لے جانے کی ایک آخری کوشش کرنے کو کہا فیروز نے مجھے بتایا کہ اب شاید یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ ہو کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق پولیس نے محل کے اردگرد دراست اردگرد دراستوں کی نگرانی بھی شروع کر دی تھی فیروز نے ایک حتمی کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہم سب نے مل کر کسی نہ کسی طرح بحروز کریم کی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ٹھیک تین دن بعد ہم سارے کارندے ماں بحروز دو بڑی لانچوں میں بینکوک یا کسی اور جانب نکل جائیں گے ہمارے چہروں پر لکھا فیصلہ پڑھ کر بحروز سمجھ گیا کہ ہم سے مزید بحث بے فائدہ رہے گی فیروز خان کو ایسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ اور ان سے نپڑنے کا نپڑنے کا طریقہ خوب آتا تھا اس نے ہمارے فرار والی رات ہی محل میں بحروز کی سالگیرہ کا جشن اور پارٹی منعقد کرنے کا ڈھونگ رچایا اور شہر کے تمام رئیسوں کو دعوت نامی بھی ارسال کر دئیے گئے تیپ آیا کہ شام کو اندھیرہ ڈھلتے ہی جب مہمانوں کی آمد شروع ہونے لگی ہونے والی ہوگی فیروز خان بحروز اور دگر چند کارندوں کو لے کر پہلی لانچ پکڑ لے گا تب تک میں اور دگر عملہ مہمانوں کی آو بھگت میں مصروف رہیں گے اور موقع ملتے ہی ہم بھی نکل جائیں گے تیسرے دن شام ہی سے محل میں حلچل سی مجھ گئی فیروز نے مجھے بتایا کہ پہرہ کافی صفت ہے اس لئے انہیں اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا میں نے فیروز کے سامنے ایک ہمیشہ کی آزمائی ہوئی ترکیب تجویز کی فیروز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر ہلایا ٹھیک ہے یہ جو بھی یہ جوا بھی کھیل لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مگر پھر تمہارا یہاں سے جلدی نکلنا شاید ممکن نہ ہو بہروز ابھی اس کی خاص گاڑی لگانے کو کہا اور گھر سے نکلتے ہوئے لاؤنج میں پڑے بہروز کے سگار کیس سے ایک سگار اٹھا لیا ڈھلتے اندھیرے میں جب بہروز کی کار محل سے باہر نکلی تو میں ایسے زاویے کے ساتھ ہاتھ میں سگار لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ پہلی نظر میں باہر سے دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ کار میں بہروز بیٹھا کہیں جا رہا ہے حتیٰ کہ محل کے درباروں نے بھی کھٹ سے سلام جڑ دیئے شاید ہم لوگوں سے کہیں زیادہ ان کی معمولات سے معنوس اور آشنا ہو جاتے ہیں ہماری ذاتی اشیاء اور اوقات کار اور آدات ہماری پہچان بن جاتے ہیں اور خود ہم اس پہچان میں کہیں کھوسے جاتے ہیں بہروز کے مخصوص کار کے محل سے نکلتے ہی ایک سیاہ رنگ کی بڑی چروکی جیب ہمارے تاقب میں چل پڑی ہمارا پرانا طریقہ شاید ابھی تک کار آمد تھا میں نے ڈرائیور کو گاڑی کی رفتار بڑھانے کو کہا اور ہم تین سے چار گھنٹے تک دبائی کی سڑکوں پر ادھر ادھر بے مخصد کار دوڑاتے رہے تاقب میں آنے والی جیب کو بھی ہم نے برابر یہی تاثر دیے رکھا جیسے ہم اس کے تاقب سے جان چھڑانے کے لیے بار بار کار کی رفتار تیز کر رہے ہیں پرانی انگریزی جاسوسی فلموں میں میں نے ایسے مناظر بار بار دیکھے تھے مگر تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ خود میری زندگی بھی کبھی اس مناظر کی در حقیقت کا روپ دھار لے گی شاید قدرت انسانی زہن کی اڑان وہاں تک رکھتی ہے جہاں تک اس جہان نہ تمام میں ممکنات کی حد ہو ورنہ یہ مصف رائٹرز اور کلم کار وہ سب کچھ کیسے سوچ کر لکھ لیتے ہیں جو کبھی ان کے ساتھ پیش ہی نہ آیا ہو یہ تخلیل کیا بلا ہے جو انہونی کو بھی ہونی کر کے لکھتا ہے مگر میرا پیچھا کرنے والی یہ جیپ میرا تخیل نہیں تھی میں جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ بحرود کریم اور دیگر ساتھی محل سے نکل کر ساحل تک پہنچ گئے ہوں گے تب میں نے ڈرائیور کو گاڑی محل کی طرف مڑنے کو کہا میری توقع کے مطابق فیروز خان ان سب کو لے کر نکل چکا تھا مہمانوں کی بھیڑ نے بھیڑ کار اندر آتے دیکھی تو سب ہی ہماری طرف لبکہ میں نے بمشکل ان سے معذرت کی کہ مالی کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں وہ لوگ تب تک عشائیہ تناول فرمائے مجھے اندازہ تھا کہ ان مہمانوں میں سے کچھ کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ضرور ہوگا مجھے بہرحال مگر مجھے بہرحال ان کا بھی یہ بھرم آخری وقت تک سمیٹے رکھنا تھا کہ بحروز ضروری کام نبٹا کر آتا ہی ہوگا کہتے ہیں تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہیں میں بھی اسی پارٹی کے حجوم میں تنہا کھڑا محفل برخواست کرنے کے بہانے ڈھونٹا رہا پھر اچانک محل کے گیٹ پر بہت سی گاڑیوں اور مخصوص سائرن کا ایک شورسہ اٹھا چند لمحے دبئی چند لمحے بعد دبئی پولیس کا ایک بڑا افسر میرے سامنے کھڑا تھا اس کا اندازہ اس کے احد سے کہیں زیادہ تہکمانا تھا تمہارا مالک بحروز کریم کہاں ہے بس آتے ہی ہوں گے مالک افسر مخصوصی عربی لہجے کی انگریزی میں گرجا ہمارے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے میں نے سادگی سے جواب دیا جب وہ واپس آئے تو گرفتار کر لیجئے گا مہمان یہ سارا معاملہ دیکھ کر دھیرے دھیرے چھٹنے لگے اور پھر کچھ دیر بعد اس افسر کا ماتحد باہر سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے افسر کے کان میں کچھ کہا افسر کی بھوے تن گئی اور وہ گصے میں میری طرف پلٹا اور پھر اس کے ہوتوں پر ایک تنزیہ مسکراہت بھی اُبھر آئی میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے میرا دل زور سے دھڑکا اس پولیس افسر نے مڑ کر اپنے ماتحد سے عربی میں کچھ کہا اور پھر میری طرف پلٹا میں تمہیں گرفتار کر رہا ہوں تمہارا مالک اور دیگر ساتھی پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں فیلحال تم پر کوئی واضح الزام نہیں مگر شک کی بنیاد پر حراست میں لیا جا رہا ہے کبھی کبھی ہمارے خشات حقیقت کا روب دھارنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے شاید ہمارے اندر اُبھرتے خوف اور وہم کا تقدیر اور پیش آنے والے واقعہ سے کچھ خاص اور براہ راست راست رشتہ ہوتا ہے اسی لیے جب مجھے گرفتار کر کے لوک اپ پہنچایا گیا تو میں نے اپنے خشات کے این مطابق بحروز کریم فیروز اور دگر عملے کو مختلف چھوٹے چھوٹے حوالات نما کمروں میں بند بایا بحروز کے قانونی مشیروں اور چھوٹی کے وکیلہ کی ٹیم بھی پولیس حکام کے ساتھ بحث کرتی نظر آئی مجھے بھی ایک لوک اپ میں ڈھکیل دیا گیا میں اتمنال سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا انسان کی ساری بیچینی اور بے کراری اسی وقت ہوتی ہے جب تک اختیار اس کے ہاتھ میں رہتا ہے جب فیصلوں کے مختار دوسرے ہو جائے تو پھر ایک انجانہ سا سکون اور ٹھہراؤ جیسے سارے وجود کی بیچینی سمیٹ لیتا ہے میرا فیصلہ بھی اب میرے سیادوں کے ہاتھ تھا پھر مجھے بھلا بھلا کاہے کی فکر ہوتی اگلے روز ہمیں عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے ہال نما کمرے میں جمع کیا گیا بحروز کریم کے چہرے پر حضب معمول سکون تھا مجھے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکر آیا کہو پریزاد نیم کیسی رہی کہتے ہیں مشکلہ سے دور بھاگ کر ہم صرف اس مسئیبت کے حل سے اپنا فاصلہ بڑا رہے ہوتے ہیں وگر نہ مشکل تو ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے بحروز کی وکیلہ نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا مگر اس کی زمانت کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے رات کو جب لوک اپ میں سنناٹا چھا گیا تو میں نے ساتھ والے لوک اپ کی دیوار پر دھیرے سے دستک دی آپ سو تو نہیں گئے مالک کچھ دیر بعد بحروز کی آواز گنجی کسی سوتے ہوئے سے یہ بڑا عجیب سوال ہے میں نے ایک گہری ساس لی معذرت چاہتا ہوں مالک میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل عدالت میں قاضی کے سامنے مالکین کے قتل کا اعتراف کر کے جرم اپنے سر لے لوں گا آپ میرے اعتراف کے بعد کوئی اعتراض نہ کرے تو مہربانی ہوگی بحروز نے کچھ دیر وقفہ کچھ دیر توقف کیا پھر اس کی ٹھہری ہوئی آواز اُبھری بحروز کریم اتنا ہی بوجھ لاتتا ہے جتنا وہ ڈھو سکیں تمہارے اس احسان کا بوجھ بہت بھاری ہے پریزاد اور ویسے بھی ولید کا باپ اس کی لیلہ سے پرانی رفاقت کے سارے ثبوت لے کر آیا ہے تم پر یہ قتلیں ڈال بھی دیے جائے تو دوسری طرف کا کوئی بھی اچھا وکیل بہت جلد سچ کی تہہ تک پہنچ کر اسے عدالت کے سامنے پیش کر دے گا میں نے زندگی میں بہت جرم کیے ہیں کسی نہ کسی مقام پر تو رسی کو تنگ ہونا ہی تھا تم اتمنال سے سو جاؤ مجھے ابھی بہت جاگنا ہے پھر شاید پوری رات میں اور بحروز اپنی اپنی اہنی کوٹریوں میں ساری رات جاکتے رہے بظاہر ہم دونوں ہی قیدی تھے لیکن دونوں میں کتنا فرق تھا ہم میں سے ایک ساری دنیا جیت کر اور جہاں بھر کی نعمتیں سمیٹ کر اس عقوبت خانے میں پہنچا تھا اور شاید ہی اس کی کوئی حسرت باقی بچی ہو جبکہ دوسرا وہ بدنصیب تھا جس کی زندگی ہی عمر بھر حسرت کا دوسرا نام رہی تھی کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ تقدیر اس دنیا میں ایک ہی وقت میں کسی عرب شہنشاہ یا امریکی عرب پتی کے گھر پیدا ہونے والے اور میری کچھی بستی میں جنم لینے والے دو بچوں میں کیسے توازن رکھتی ہوگی بادشاہ اور فقیر کے گناہ وہ ثواب برابر کیسے تو لے جا سکتے ہیں چاہے وہ دونوں ہم مذہب ہی کیوں نہ ہو آخر اس فرق کی کوئی تو جزا ہوگی کوئی تو وصلہ یا انعام تیہ کر رکھا ہوگا اوپر والے نے کسی مقام پر تو اس فقیر کی محرومیوں کا حساب برابر کیا جائے گا یا پھر اس سے بھی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا جائے گا اگلے روز عدالت میں قاضی کے سامنے وکیلہ کی بہت شروع ہونے سے پہلے ہی کریم نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور ساتھی عدالت سے درخواست کی کہ گرفتار شدہ عملے میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا اس کی مجرمانہ سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا انہیں زمانت پر رہا کر دیا جائے ہم سب گمسم کھڑے بحروز کریم کا بیان سنتے رہے اس نے اپنے بیان میں اپنے ہر جنم کا مرکزی کردار خود ہی کو ٹھہرایا فیروز اپنے مالک کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا ہم سبھی کی پل کے نم تھی بحروز کریم کا بیان کسی زندہ انسان کا اقرار نامہ نہیں لگتا تھا کہتے ہیں زندگی کا علمیہ یہ نہیں کہ وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے علمیہ یہ ہے کہ ہم بہت دیر اب بعد اسے جینا شروع کرتے ہیں لیکن بحروز کے بیان کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس نے زندگی کو جی بھر کے جی لیا ہے اتنا کہ وہ اب اسی طرح اس تماشے سے اوب چکا ہے کچھ لوگ صدیوں زندہ رہ کر بھی ایک پل جی نہیں پاتے اور کچھ پل بھر میں صدیوں کا مزہ کشید کر لیتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی شخص کی عمر کو سال اور مہینوں میں کیوں نابتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلا شخص دو پل جیا اور پھر مر گیا اور فلا عمر بھر جیتا رہا ایک مہینے کے اندر قاضی نے بحروز کو موت کی سزا سنا دی فحروز خان کو بھی اس کی معاونت کی جرم میں زندگی کی قضا کی سزا ملیں چند کو عمر قید ہوئی اور مجھ سمیت کچھ دوسرے نامکمل شہادتوں کی بنیاد پر رہا کر دیئے گئے انصاف وہی ہوتا ہے جو فوری ہو ہمارے یہاں تو انصاف اتنی دیر سے ملتا ہے کہ خود انصاف سزا بن جاتا ہے بحروز کریم نے اپنی ساری دولت جائدات اور اساسوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ اپنی بیوی اور بچوں میں باٹ دیا اور آدھا اپنے تمام بچ جانے والے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اس نے تو اس نے وہ تمام ٹرسٹ اور فلاحی ادارے بھی ہمیشہ کے لیے یک جا کر ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے زیر احتمام کر دیا جو اس کی سرپرستی میں چلتے تھے اور جن کی کمائی سے ہزاروں ضرورت مندوں کو فائدہ ہوتا تھا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ظالم بہت سختی بہت سخی ہوتا ہے بحروز کریم اگر ظالم تھا تو سخاوت کا یہ میار اس کی شایعن شان تھا شاید چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ بھی گناہگار بھی کہیں نہ کہیں اپنے اعمال کا وزن برابر رکھنے کی شدید خواہش میں مبتلا رہتا ہے ہم کچھ بھی کر لیں مگر سزا اور جزا کا یہ نظام خود بخود ہی ہماری رگوں میں سرائط کیے جاتا کیے رہتا ہے میں بحروز کریم کی اساسوں اساسوں کی وسیعت پڑھتے ہوئے رو پڑا اس نے اپنے محل میں پڑا ہوا بڑا پیانو میرے نام لکھ دیا تھا اور پھر ساتھ ہی ایک زمنی نوٹ میں تحریر تھا کہ چونکہ اس پیانو کا وزن بہت زیادہ ہے اور بحروز کو خشہ ہے کہ اس کی محبوب بیوی کا یہ پسندیدہ پیانو محل سے کہیں منتقل کیے جانے کی صورت میں اپنی اصل شکل وحیت کھو نہ دے لہٰذا وہ جائدات جہاں وہ پیانو پڑا ہوا ہے تمام ترمحل اور انیکسی سمیت پریزاد کے نام کی جاتی ہے بحروز جاتے جاتے ہم سب کے نام اتنا کچھ کر گیا تھا جو ہم سب کی سات نسلوں کے لئے کافی تھا اس نے اپنے تمام اداروں میں کام کرنے والے اعلیٰ سے اعلیٰ افسر سے لے کر ایک معمولی نوکر اور چپراسی تک کو برابر باتا تھا اس کے آگے سٹوری میں کیا ہے یہ جاننے کے لئے میرے ساتھ بنے رہی ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ